پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل شام ساڑھے چار بجے پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہونے جا رہا ہے اور ورلڈ کپ کے لیے ان کی جو شرکت ہے وہ ابھی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن ابھی اس کا کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا لیکن انگلنڈ کی سیریز میں وہ شامل نہیں ہو رہے السلام علیکم جی Welcome back to another episode of کرکٹ ٹاک with اسمان گنی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ہم سبھی کو انتظار ہے پاکستان کے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا کب ہونے جا رہا ہے اس کا اعلان اس کے بارے میں آج تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل شام ساڑھے چار بجے پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہونے جا رہا ہے تین سکوارڈ کا اعلان کیا جائے گا جن میں ورلڈ کپ کا سکوارڈ انگلنڈ کی سیریز کے لیے سکوارڈ اور ٹرائز سیریز کے لیے سکوارڈ ان تینوں ٹیموں کا اعلان کل کیا جائے گا کل اکتھا ان ٹیموں کا اعلان کیا جائے گا کیونکہ کل لاسٹ دیٹ ہے جو آئی سی سی نے ورلڈ کپ کی سکوارڈ کے لیے لاسٹ دیٹ دی ہے وہ پندرہ ستمبر ہے اور کل ہی پاکستان ٹیم کا اعلان ہو جائے گا پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید پی سی بی اے ٹرائے کر رہا ہے کہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کروا لیا جائے آئی سی سی ریکویسٹ کی تھی پی سی بی نے لیکن ٹونٹی سپٹمبر تک پی سی بی کو ایکسٹینشن مل رہی تھی لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا کیونکہ پی سی بی اے چاہ رہا تھا کہ پہلے انگلنڈ کی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا جائے اور تاکہ انگلنڈ کی سیریز میں کھلاڑیوں کو پرخا جائے کھلاڑیوں کی پرفورمنس کو دیکھا جائے اگر پھر کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا پاکستان تو وہ پاکستان انگلنڈ کی سیریز کے بعد کر سکے گا لیکن ٹونٹی اس تک ایکسٹینشن مل رہی تھی اور ٹونٹی کو پاکستان کا پہلا میچ ہے انگلنڈ کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو اب پی سی بی نے یہ ریسائیڈ کیا ہے کہ کل ہی تینوں ٹیموں کا اعلان کر دیا جائے گا اور اگر ہم بات کریں تو کیا کون سے کھلاڑی ایکسپیکٹیڈ ہیں ان میں چینجز کیا ہو سکتی ہیں پاکستان ٹیم میں جو ابھی ایشیا کا پھیلی ہے تو میرے خیال سے جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد رزوان کو انگلنڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں پہلے چار میچز میں ریس دینے پر گور کیا جا رہا ہے وہ پہلے چار میچز جو کراچی میں کھیلے جائیں گے اس میں پارٹ نہیں ہوں گے انہیں ریس دیا جائے گا اور لہور کے میچز میں وہ حصہ لیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو شداب خان کے حوالے سے ایک بری خبر آ رہی ہے وہ انجری کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ایشیا کا میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہیں انجری ہوئی تھی اور اب وہ انگلنڈ کی سیریز سے باہر ہو چکے ہیں انگلنڈ کی سیریز میں وہ پاکستان ٹیم کا پارٹ نہیں ہوں گے اور ورلڈ کپ کے لیے ان کی جو شرکت ہے وہ ابھی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن ابھی اس کا کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا لیکن انگلنڈ کی سیریز میں وہ شامل نہیں ہو رہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو رزوان کے بیک اپ وکٹ کیپر کو لے کر باتیں چل رہی ہیں کہ کون سا وکٹ کیپر ان کی جگہ پاکستان ٹیم میں کھیلے گا تو سرپراز احمد اور حارس کے درمیان ٹائی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو شامل کیا جائے گا میرے خواہر سے سرپراز احمد زیادہ چانت ہیں لیکن پچھلے دنوں میں حارس کے ساتھ پاکستان ٹیم جا رہی ہے تو انہیں بھی سریکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ شان مسعود کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے انہیں ٹیم میں شامل کرنے پر ٹیم کی رضا مندی ہو گئی ہے اور شان مسعود ہمیں پاکستان ٹیم میں دکھائی دیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو شرجین خان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں لیکن شرجین کے حوالے سے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ میرا نکھیال کو انہیں سریکٹ کیا جائے گا لیکن ذراعہ کا مطابق ان کے حوالے سے بھی باتچیت چل رہی ہے ان کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے اور ہمیں شاید شرجین بھی پاکستان ٹیم میں دیکھنے کو مل جائیں تو کل پاکستان ٹیم کا اعلان ہو جائے گا پاکستان ٹیم کے ورلڈ کپ کا سکورڈ انگلنڈ کی سیریز کے لیے سکورڈ اور پرائز سیریز جو ہونی ہے نیوزلینڈ میں اس کے لیے سکورڈ سولان اکٹوبر لاسٹ ڈیٹ ہوگی تب تک پاکستان اپنی ٹیم میں ردو بدل کر سکتا ہے چینجز کر سکتا ہے تو یہ انگلنڈ کی سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اس سیریز میں پاکستان دیکھے گا جو کھلاری سلیکٹ کرے گا ان کی پرفومنسز دیکھی جائیں گی اگر تو کھلاریوں کی پرفومنسز انچی نیچی ہوئی تو پاکستان ٹیم میں ضرور چینجز ہوں گی اور سولان اکٹوبر سے پہلے یہ چینجز کرنی ہوں گی پاکستان کو اور یہ سیریز اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کل انگلنڈ کی ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے اور جو سوٹلر پرس کونفرنس بھی کریں گے تو ایک بہت ہی اچھی سیریز ہونے جا رہی ہے پاکستان کی اور ایک امپورٹنٹ سیریز ہونے جا رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے اس سیریز میں ہمیں پاکستان کی ٹیم شکل میں آتے ہوئی نظر آئے گی کیونکہ جونسی ٹیم ورلڈ کپ میں جانی ہے وہی ٹیم میں ادھر کھیلنا ہے لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ایک آ کے اگر ادھر پرفوم نہ کر سکے کھلاری تو پاکستان ٹیم میں چینجز ضرور ہوں گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اور آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی لیٹس ویڈیا ایسے ملتی رہے ویڈیو کو بھی لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کے آپ کے خیال سے پاکستان کی کیا ٹیم ہونی چاہیے کون سے خلاڑیوں کو ان کرنا چاہیے اور کون سے خلاڑیوں کو آؤٹ کرنا چاہیے تو آپ کے کمنٹ ہم آلویز ویلکم کریں گے تو ہمیں اجازت دیجئے آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اب تب کے لیے اللہ حافظ